سنی تحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستے ملے گی یا نہیں سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت مکمل فیصلہ محفوظ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے دیکھیں گے مختصر فیصلہ ممکن ہے یا نہیں فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا فیصلہ سنانے سے متعلق آپس میں مشاورت کریں گے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل پر چیف جسس کا کہنا تھا آپ کتنے متصادم ہیں آپ سب باتیں اپنے خلاف کر رہے ہیں اگر ہم آپ کے دلائل مان لیں تو آپ کا کیس ہی نہیں آپ جلد سمجھ جائیں گے الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے نائنصافی ہوئی ہے انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کاروائی کی ہے انہوں نے آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی اچھا ہوتا مختصر فیصلہ آج ہی آجاتا مخصوص نشستیں ہمارا حق ہیں امید ہے فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا شیئرمن پی ٹی آئے بینسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نشستیں نہیں دی جا سکتی الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی کنون چوزہ بولی عوام نے جس پارٹی کو ووٹ نہیں دیا الیکشن کمیشن اسے مخصوص نشستیں دینا چاہتی ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن بطور آئینی دارہ اپنی ذمہ داری مکمل کرنے میں ناکام رہا جسٹس اتر من اللہ کے کیس کی سماعت میں نے مارکس کہا کیس بہت اہم ہے سنجیدہ سوالات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پر اٹھے ہیں آپ یہ کیوں کہہ نہیں رہے کہ آپ کو مجبور کیا گیا دوسرے نشانات کے لیے بلے کے نشان کا فیصل آنے سے پہلے حامد رضا پی ٹی آئی کے نامزد تھے جسٹس جمال بندخیل نے کہا الیکشن کمیشن تسلیم کر رہا ہے کہ پارٹی وابستگی ظاہر کرنے والا کوئی اور جماعت جوائن نہیں کر سکتا وفاق حکومت نے آئی ایس آئی کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دے دیا حساس ادارے کے نامزد افسر کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دینے کی منظوری سرکولیشن سمبری کے ذریعے دے دی گئی خفیہ ایجنسی کسی بھی ٹیالی کمیونکیشن سسٹم کی ریکارڈنگ کر سکے گی کال ریکارڈنگ میسیجز اور کال ٹریس کرنے کا اختیار ہوگا خفیہ ایجنسی کے گریڈ اٹھارہ یا اس سے اوپر کے افسران کو اختیار دیا گیا ہے یہ ہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت جس میں آصف علی زرداری آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے حکومت نے ٹیپ ریکارڈ کی اجازت دے کر اپنے لیے پھندہ تیار کیا ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ شہریوں کی کال ریکارڈ کیے جائیں نواز شریف شہباز شریف بلاول سمیت تمام بنائے گئے قانون کے تحت عدالتوں میں جل نظر آئیں گے یہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس ادلت کیس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سابق ڈیپٹی سپیکر قوم اسمبلی قاسم سوری کی جائدات کی دفصیلات اللہ بیرون ملک کیسے گئے اور اتنی جائدات کیسے بنائے سپریم کورٹ کے وفا کے حکومت کو نوٹس جاری شیف جسٹرز قاسف آئی سیسا نے رمارکس یہ کہ قاسم سوری حکم امتناہ پر غیر آئین اقدام کیا قاسم سوری کی قوم اسمبلی کی مدد پوری ہو گئی کہ اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا جسٹس مسرط حلالی نے کہا کہ قاسم سوری عدالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں کہ اس کی سماعت غیر معینہ مدد تک کیلئے ملتوی استعباد ہائی کورٹ نے عدد کیس میں اپیل کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کی ڈیریکشن پر نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب نے خاورمانکہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا خاورمانکہ نے کیس کی سماعت محرم الحرام کے باعث ملتوی کرنے کی اپیل کی حکومت نے دو سو یونٹ والے سارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لے لیا وزیراعظم نے ہنگامی بنیادوں پر سیکیوریشن سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی جولایت آ ستمبر دوہزار شعبیس کے لیے مہانہ دو سو یونٹ والے سارفین کو ریلیف ملے گا وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً پچاس ارب روپے کی سبسیڈی دے گی کابینہ نے دو سو یونٹ تک پروٹیکٹیڈ نون پروٹیکٹیڈ سارفین کے لیے اضافہ منظور کیا تھا پنجاب حکومت کا بیجلی سارفین کو بڑا تحفہ پانچ سو یونٹ تک بیجلی سارفین کو آسان ایک ساتھ پر سولر پینلز دینے کا فیصلہ وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف نے منظوری دے دی روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری کے لیے پنجاب کابینہ کا اجلاس حکومت پنجاب دس فیصد اداگی پر سولر پینل فراہم کرے گی لاغت کا نوے فیصد حکومت پنجاب ادا کرے گی وزیراعظم مریم نواز کہتی ہیں عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم شیعباز شریف سے اقوام متحدہ کے حائل کمیشن برائے مہاجرین کی ملاقات ہوئی افغان مہاجرین کی میزبانے میں پاکستان کی حمایت کو سراحہ وزیراعظم شیعباز شریف نے کہا کہ افغان مہاجرین کی محفوظ اور باوقار وطن واپسی حکومت پاکستان کے اولین ترجیحات میں شامل ہے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے مسئلے میں عالمی برادری پاکستان کو دربیش سماج و اقتصادی چالنجوں اور سلامتی کے خطرات کو مدنظر رکھے اقوام متحدہ کے حائل کمیشنر نے اللہ کو افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر حکومت پاکستان کو خیراجت حسین ہوئی تحریک انصاف کا بانی کی رہائی کے لیے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان مشہور اطلاعات خیبر پختونخواہ بیڈیسٹری سیف کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اسلامباد جلسہ معاتل کرنے کے بعد کارکنان گرفتار کر رہی ہے حکومت نے عوامی طاقت کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی رانہ سناؤلا مفاہمت کے بچائے تخریب کار ذہنیت کے مالک ہیں نونلیگ اور پیپلز پارٹی حکومت میں آنے کے لیے باریہ لگاتی رہی ملاوال بھٹو حکومت کے اچھے کاموں کے ساتھ برے کاموں کا بھی بوجھ اٹھائیں پاکستان میں سیاست سہکام لانے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ بجری کے بلو میں جو اضافہ ہے وہ فوری واپس لیا جائے بباچوہدری کو دو ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت اسلام آباد ہائی کوٹس کا عارضی طور پر نام باسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم میڈیا سے گفتگو میں فواد چودلی کا کہنا تھا باکستان میں سیاسی استحقام لانے کی ضرورت ہے تلخییاں کم کر کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے بجری کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جانا چاہیے اسد عمر بولے ابھی عملی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ملک میں مونسون بادل رنگ سجانے کو تیار پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں بارش کی پیش کوئی اسلام آباد مری گلیات، لاہور، سیالکورٹ، ملتان، بہاولکورٹ میں بادل برسنے کی پیش کوئی رازنپور، رحیم یار خان، لئیہ تونسہ میں بھی بارش کی پیش کوئی کر دی گئی پشاور، سوات، ہریپور، سوابی، مردان، بنو اور دیرہ اسمائل خان میں بھی بادل برسنے کی پیش کوئی کراچی میں موسم کے رنگ سہانے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، نمائش رنگی، گلستان جوہر، مزار قائد، سولجر وازار، گرو مندر اور اطراف میں موسلہ دار بارش قائدہ باد، گلستان جوہر، ملیر میں ہلکی بارش، سکھر، شکارپور، کمبر، شہداد کوٹ، لڑکانہ میں آج بارش کی پیش کوئی عمر کوٹ، تھرپارکر، میرپور خاص، بدین، تھٹھا میں بھی بندہ باندھی متوقع پنجاب میں دس سے پندرہ جولائے تک مہن سون بارشوں کی پیش کوئی کر دی گئی ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے کے پیش تر اسلامی تیز ہوا کے ساتھ بادل برسنگی اربن فلڈنگ کے خطرے کے پیش نظر بڑے اس شہروں کی انتظامی آلٹ رہے اور پیش کی انتظامات مکمل کرے ریسکیو، واسا، پنجاب پولیس اور سیول ریفنس کو بھی موسلی صورتحال بارے آلٹ جاری نیشبی علاقوں سے پانی کی نکاسے کو جلد جلد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی عوام پاکستان پارٹی کی ریجیشن سے پہلے اعتراض سامنے آ گیا پارٹی نام پر چیئرمین ہم عوام پاکستان پارٹی محمد عمجد چودری کا الیکشن کمیشن سے رابطہ عوام پاکستان پارٹی کے خلاف درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی کہا عوام پاکستان پارٹی کا نام ہماری جماعت سے ملتا جلتا ہے عوام پاکستان کو بطور جماعت درجنا کیا جائے الیکشن ایٹ کے مطابق ہر سیاسی جماعت کا الگ نام ہونا چاہے میچے کی امتحانات میں لڑکوں نے لڑکیوں کو پیچھے جھوٹیا لاہور بورڈ کی تینوں پوسیشنز اپنے نام کر لیں سالانہ امتحانات میں کامیابی کے تناسب 79 فیصد سے زیادہ رہا دو لاکھ پچاس ہزار دو سو ستائیس امیدواروں میں سے ایک لاکھ شہتر ہزار پانچ سو سنتیس نے کامیابی حاصل کی شبائی وزیر تعلیم رانہ سے قدر حیات نے کامیاب طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کی پوسیشن ہولڈر کے لبا خوشی سے نحال ملک و قام کے ختمتاز نہیں کیا میں نے لڑک بورڈ میں پرس پوزیسنز حاصل کیا اور میں آگے انفرمیشن ٹکنالوجی کی فیلڈ میں اپنا کیریئر بھڑنا چاہتا ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ کامیابی عطا کی ہے اللہ تعالی نے اتنی بڑی کامیابی عطا کی ہے جس کی امید بھی نہیں کی جا رہی مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے میں نے لڑک بورڈ میں تھرڈ پوزیسن حاصل کی ہے اور میں اس سے زیادہ محنت کروں گی تاکہ میں لڑک بورڈ میں ٹاپ کروں میرے سادزہ والدین کی دعاوں اور محنت کا نتیجہ ہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی میرے سادزہ سادزہ دیتے رہیں گے اور میں آگے مزید کامیابی آسکا ہوں